کچھ ضروری گزارشات ہیں نمبر ایک سنت پر عمل کرنے سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا فَتْتَبِعُونِ يُحِبُبْكُمُ اللَّهِ یہ قرآن قرآن کا اعلان ہے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنی امت سے فرما دیں اپنی امت کو آگاہی دے دیں کیا آگاہی دے دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَتْتَبِعُونِ تو میری چلن چلو یہ ترجمہ حضرت محلنہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا ہے بڑے عاشق تھے بڑے عاشق تھے اللہ حالانکہ بخالی شریف پہاتے تھے مگر عشق و محبت کا غلبہ تھا جب تحجد کے وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشبو آتی تھی اور شازن سے تحجد میں اور ذکر میں تو یہ شیر پڑھتے تھے آدھی رات کو شاید ہوا کے رخ پہ کھلی ظلفِ یار ہے شاید ہوا کے رخ پہ کھلی ظلفِ یار ہے بادے سبا کیوں آج بہت مشکبار ہے تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو عرش آزم پر اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور اپنی قرب کی خوشبو اس کو پہنچ ساتے ہیں چاہے جنگل میں ہو چاہے لبِ دریا ہو چاہے دامنِ کو ہو چاہے سہرہ کے سکوت میں ہو اور چاہے گلشن اقبال میں ہو نعرے سہرہ اہلِ گلشن کو اللہ آتا کر دیتا ہے حضرت جلال الدین روی رحمت اللہ علیہ الساحبِ قونیا اور شاہ خارزم کا نوازہ اور حضرت ابو بکر شدیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد فرماتے ہیں کی بوئے آدل برچ پرنا میں شود جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشبو اڑ کر کے عرش آدم سے ہر سے قونیا پر آتی ہے اور دلال الدین کی روح اس کو سونک کر مست ہوتی ہے تو اس کا مزہ اس کا مزہ میں بیان نہیں کر سکتا ای زباہا جملہ حیرہ میں شود زبان کی جمعہ فارسی میں زباہا آتی ہے ای زباہا جملہ حیرہ میں شود تو دنیا میں جتنی زبانیں ہیں انگریزی، گجراتی، میمنی، عربی کسی زبان میں ہم اس کے تعبیر نہیں کر سکتے کیونکہ زبانیں جتنی ہیں سب محدود ہیں اللہ تعالیٰ کی نام کی لذت غیر محدود ہے غیر محدود لذت کو محدود لغت حل کر نہیں سکتی جب محدود کثیر محدود قلیل میں نہیں آسکتی جیسے سراہی ایک گلاس میں نہیں آئے گی اور سراہی میں مچھکا پانی نہیں آئے گا اور مچھکے میں ہوز نہیں آئے گا اور ہوز میں نہر نہیں آئے گی اور نہر میں دریا نہیں آئے گا اور دریا میں سمندر نہیں آئے گا حالانکہ سب محدود ہیں یہ اشیاء مہادید ہیں محدود کی جمع مہادید تو جب تو جب علیل محدود میں کثیر محدود نہیں آتی تو ہم سب کی زبانیں محدود میں غیر محدود کیسے آ جائے لہذا خوشو سنوھ لو مگر اس کی پیمائش نہ کرو اللہ کے قرب کی خوشو تو ملے گی مگر اس کی حد بندی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ محدود نہ اللہ ہے نہ اس کی خوشو ہے ان کی ہر آدائیں سب غیر محدود ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اے گنہگارو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومید مت ہو کیونکہ ہمارے گناہ محدود ہیں اور قلیل ہیں محدود ہیں اور قلیل ہیں چلیے کسیر بھی لے لیجیے تاکہ ہر طرح سے آپ کو اتمنان ہو جائے ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں کسیر سہی مگر محدود ہیں یا نہیں چلو ایک کروڑ لے لو مگر ایک کروڑ بھی تو محدود ہے اگر ایک کروڑ بھی گناہ ہو گیا تو محدود ہے یا نہیں تو محدود کسیر بھی غیر محدود کے سامنے محدود کسیر بھی اقلیت میں ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت اور صفت رحمت کے مقابلے میں ہمارے کروڑوں 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 گناہ بھی سب کے سب محدود ہیں اور اقلیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت غیر محدود کے مقابلے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی توبہ جلد قبول کرتا ہوں اور ان کی خطاؤں کو جلد معاف کرتا ہوں جس کی دو وجہ ہے غفور الرحیم اور غفور الرحیم غفور الرحیم نے فرمایا کہ میں شان رحمت کی وجہ سے بہت جلد اپنے غلاموں کو اور اپنے بندوں کو جلد معاف کروڑتا ہوں اور میرے شیخ صاحب الزغنی رحمت اللہ علیہ کر ایک علم موارد ہوا اور حضرت بہت دور قلاوت فرما رہے تھے حضرت کے کپڑے دھو رہا تھا مگر حضرت سے رہا نہیں گیا جب ماں کے قسطان میں اور چھاتی میں دوہ زیادہ جوش مارتا ہے تو بچوں کو خود تلاش کرتی حضرت والا پر جب یہ علم عظیم عطا ہوا تو مجھ کو تلاش کیا کیونکہ میں لکھ لیتا تھا تو تلاش کرتے کرتے تعالیٰ کے اوپر آئے اور اوپر ہی سے فرمایا کہ اختر ایک علم عظیم عطا ہوا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں اور بندوں تم کو میں جلد کیوں معافی دیتا ہوں وَدُود ہوں یعنی مہارے میا کے یہ پورو بھی ترجمہ ہے آزمکست کے زبان میں محبت کو میا کہتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ہم تم کو جلد معاف کرتے ہیں غلبِ محبت سے مجھ پر تمہاری محبت غالب ہے جس کو حضرت نے پورو بھی زبان میں بیان پرمایا کیونکہ یہاں بہت سے پورو کی زبان سمجھتے نہیں ہیں ہر علاقے کی زبان الگ ہوتی ہے لیکن محبت انٹرنیشنل زبان ہے ایک وینال اقوامی زبان ہے کوئی ظالم ہی ہوگا جو محبت کو نہ سمجھے گا اگر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے تو سب گناہ چھوک جائیں گے جو لوگ خوف دلا رہے ہیں یہ اپنے اجتحاد اور اپنی عقل سے موتر کو دھکا دے رہے ہیں حضرت فتہ اگر حقیق الامت مجدد ملت مولانا شفی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہم سب شاگر ہیں حضرت حقیق الامت فرماتے ہیں کہ خوف اور محبت دو چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مرتب کے مقابلے میں جب آیت نازل فرمائی کہ ہم اہل خوف نہیں پیدا کریں گے فرمائے فصوفیات اللہ بقوم ہم جو قوم خود پیدا کریں گے وہ یوہبوہم و یوہبونا ہم ان سے محبت کریں گے وہ ہم سے محبت کریں گے تو اہل محبت لائے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور اہل خوف سکھائے جاتے ہیں اہل خوف وہ خوف سکھایا جاتا ہے اہل محبت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خود فصوفیات اللہ میں عاشقوں کی قوم خود پیدا کرتا ہوں از خود نہیں بنتے دیوانے اور خود نہیں بنتے دیوانے دیوانے بنائے جاتے ہیں تو حکیم علمت حانوی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی موٹر میں پیٹرول نہ ہو دھکا دو اس کا نام خوف ہے اور اگر اس میں پیٹرول ڈال دو تو خود بخود بھاگ نکلے گی اور جو بیٹھیں ہیں وہ بھی بھاگ نکلیں گے اس موٹر پر تو حکیم علمت فرماتے تھے کہ میرے تمام سالکین سے میری گزارش ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہا کرو اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رفتار تیز ہو جائی مولانا دلال الدین رومی فرماتے ہیں سہر زاہد ہر مہد یک روزہ راہ خوشت زاہدوں کی سفر سلوک اللہ کے راستے میں تیئے کرتے ہیں جو تو ہر مہینے میں ایک دن کا راستہ تیئے کرتے ہیں اور سہر عارف عاشقوں کا سہر اللہ کی طرف عاشقوں کی سلوک و چال اللہ کی طرف سہر عارف ہر دمیں ہر سانس میں تاتخت شاہ اللہ کے عرش آدم تک ہوتی ہے ہر سانس میں سہر عارف ہر دمیں تاتخت شاہ العارفین عاشقین کی سفر اللہ کی طرف ہر سانس میں عرش آدم تک ہے تاتخت شاہ بتاؤ کون سا راستہ چاہتے ہیں آپ کی موٹر دینی موٹر کوئی دھکا دیا جائے تو آپ تھوڑا سا چلیں گے اور جب تھکے والے تھکے بیٹھ جائیں گے تو آپ بھی بیٹھ جائیں گے اس لئے پیٹرول ڈلواؤ عشق الہی کا پیٹرول ڈلواؤ یہ حقی علمت کا مشورہ ہے میرا نہ سمجھنا ہم اپنے باپ دادا سے بہت مالدار ہیں خود مسکین ہیں مگر ہمارے بابا دادا بہت مالدار تھے دین کے لحاظ سے علم دین کے لحاظ سے تو ہم کو ترکہ بہت ملا ہوا ہے غبرانا مت اللہ کا شکر ہے کہ اختر کو ترکہ بہت ملا ہوا ہے باپ داداؤں سے ہم باپ دادا ہی کی چیز زیادہ پیش کرتے ہیں میں الہاباد میں جب تدیہ کالیب میں پڑھا رہا تھا اسی وقت یہ جملہ دے موسیقا